زور دار کلیسے سے قدامن کی براجی نظران کریں گے اور تعلیم ہی رہنے شکریہ قدامن آپ کے برکتے دے میرے جیزوں آج ہم قدامن کے پاکرام کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے کھولیں گے قرآن مقدس میں سے ہم مقدس متی کی انجیل اس کا اکیسوں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر پانچویں آیت کے آخر در تلاوت کو سنیں گے بائیل مقدس جن عزیزوں کے پاس موجود ہے مہربانی فرما کر وہ خداون کی کلام کو بے ساتھ کھولیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسو مسیح کی انجیل اس کا اکیسوں باب اس کی پہلی آیت سے لے کر پانچویں آیت کے آخر تک خداون کی کلام میں سے پڑھیں گے صفحہ نمبر چونتیس بر نئے اہدنامہ میں یہ آیات موجود ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے اور جب وہ یروشلیم کے نزیق پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیعت فقے کے پاس آئے تو یسو نے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گوہوں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی گدی بندی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ پاؤ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداون کو ان کی ضرورت ہے وہ فیل فور انہیں بھیج دے گا یہ اسی لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادوں کے بچے پر پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے زیزو جب ہم خداون کے پاکلام میں مسیح یسو کے شہانہ داخلے کو دیکھتے ہیں تو مسیح یسو کے شہانہ داخلے سے پہلے بھی مسیح یسو بارہا یرشنی میں جا چکے تھے کلام مقدس میں ہمیں مسیح یسو کی زندگی کے پہلے موقع پر مسیح یسو جب ابھی چھوٹے ہی ہیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو جب یرشنی میں گئے تو مسیح یسو ایک چھوٹے بچے کی ماند اس جگہ پر موجود ہیں اور مقدس لوکا کی انجیل میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہاں پر ایک بزرگ تھا شوون جو بنی اسرائیل کی رہائی اور چھٹکارے کا متضر تھا اس کی ملاقات مسیح یسو سے ہوئی اور اس نے مسیح یسو کو دیکھ کر کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے اپنے خادم کو سلامتی سے رخصد کر مسیح یسو یرشنی میں ہیکل میں موجود ہیں اور اس جگہ پر مسیح یسو کو ایک بیوہ جس کا نام ہنہ ہے فنویل کی بیٹی ہے مسیح یسو اس جگہ پر اس عورت سے بھی جو چوراسی برسے ہیکل میں دن رات روزوں اور دعاؤں کی حالت میں موجود ہوتی تھی مسیح یسو کی ملاقات اس عورت کے ساتھ بھی ہوئی اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھی نجات دیندہ کو دیکھنے کی منتظر تھی اس کے بعد ہمیں مسیح یسو کا یرشنی میں یا ہیکل میں جانا اس کا تذکرہ اس کا ذکر مسیح یسو کی بارہ سال کی عمر میں ملتا ہے جب مسیح یسو اپنے والدین کے ساتھ عید منانے کیلئے گئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو کے ماں باپ یہ سمجھے کہ وہ لوگوں کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ واپس اب یرشنی سے جانے والا ہے لیکن مسیح یسو یرشنی میں ہی رہ گئے اور جب ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے یسو کو یرشنی میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یسو مسیح بزرگوں کے ساتھ سداروں کے ساتھ فقیوں اور فریشیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کی گفتگو کو سن کر وہ تمام مذہبی لوگ جو ہیں وہ بڑے حیران تھے اور تیسری مرتبہ جب یسو مسیح کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں یرشنی میں جانے کا ملتا ہے تو وہ ایک شہانہ داخلے کے طور پر ملتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ مسیح یسو یرشنی کے اندر جاتے لکھا ہے کہ جب وہ یرشنی کے نظیر پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا یسو مسیح نے کتنے شاگردوں کو بھیجا جی جا کر سنیا کتنے شاگردوں کو دو شاگردوں کو بھیجا اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ مسیح یسو کے لیے ایک سواری کا انتظام کریں آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسو مسیح نے اس سواری کو کیوں اس کا انتخاب کیا کیوں اس پر بیٹھنا پسند کیا اور آج یسو مسیح کیا پسند کرتے ہیں کہ اس کی آمد کیلئے لوگ کریں اور کلام مقدس میں جو تیسری آیت اور اس کا دوسرا حیث ہے لکھا ہے کہ کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے کس کو ضرورت ہے اس کی خداوند کو آج کے پیغام کا عنوان آج کے پیغام کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اس زیادہ پر مسیح یسو کو ایک گدی کی گدی کے بچے کی ضرورت تھی تاکہ مسیح یسو اس پر بیٹھ سکے تاکہ سب لوگوں کو وہ مل سکے ان کے درمیان میں سے گزر سکے اور اس دور میں مسیح یسو کو اس گدی کی بچے کی ضرورت تھی آج یسو کو میری اور آپ کی ضرورت ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو نے اپنے شاگیردوں کو بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گوہ میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے بچے کو پاؤ گے اور اس کا بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ کنے کھول کر گدی کو اور اس کے بچے کو کس کو گدی کو اور اس کے بچے کو کھول کر میرے پاس لے آؤ اور پانچوی آیت میں ہمیں ذکریہ کی کتاب اس کے نومے باپ کی نومی آیت کی پیشنگوئی جو ہے جو مسیح یسو کیلئے پہلے ہی سے کہی جا چکی بات کی اس کی تکمیل ہوتی ہوئی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے پہلی بات کہ مسیح یسو کیوں یرشلیم میں داخل ہوئے تاکہ نبوتوں کی تکمیل ہو کس کی تکمیل ہو جی نبوتوں کی تکمیل ہو وہ بات جو نبوت کے ذریعے سے پہلے ہی نبی نے ذکریہ نے کہہ دی تھی مسیح یسو اس لیے یرشلیم میں داخل ہوئے شہانہ طور پر داخل ہوئے گدی کے بجے پر بیٹھ کر داخل ہوئے تاکہ نبوت کی تکمیل ہو سکے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا ذکریہ کی کتاب اس کا نوہ باب اور اس کی نومی آیت کلام کے با کلام میں سے دیکھیں گے پرانے اہدنامہ میں سے ذکریہ کی کتاب آخری کتاب پرانے اہدنامہ کی یعنی ملاقعی کتاب سے پہلے کی کتاب ہے ذکریہ کی کتاب اس کا نومہ باب اور نومی آیت کلام میں لکھا ہے صفحہ نمبر آٹھ سو ستاسی پر موجود ہے پرانے ادامہ میں یہ آیت ذکریہ کی کتاب نو باب نو آیت میں لکھا ہے آئے بنت سیون تو نہائیت شادمان ہو آئے دکھتر یروشلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے کلام مقدس میں مسیح یسو کیلئے ذکریہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ یروشلیم میں بطور بادشاہ داخل ہوگا تو وہ گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہو کر آئے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح یسو اس سے پہلے بھی گدے پر بیٹھ کرنی بلکہ ویسے ہی داخل ہوئے ہیں جب مسیح یسو بچپن میں تھے جب ان کا خطنا کروانے کے بعد طہارت کے دستور کے مطابق مسیح یسو کو حیکل میں لایا گیا تو مسیح یسو تب بھی آئے یروشلیم میں مسیح یسو پہلی دفعہ نہیں آئے پہلے بھی آئے تھے لیکن اب کی باہر مسیح یسو ایک بادشاہ کے طور پر آئے تھے کیوں کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں کے بعد ہی تقریباً چار سے پانچ دن کے بعد جب کلینڈر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو مسیح یسو کو سلی پر لٹکایا گیا اور کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو کے سر پر جب سلی پر لٹکایا گیا تو ایک کتبہ لگایا گیا تین سے چار زبانوں میں اس کتبے پر لکھا گیا یہودیوں کا بادشاہ کیا لکھا گیا؟ یہودیوں کا بادشاہ مسیح یسو کی انٹری مسیح یسو کا داخلہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کے طور پر ہوا اور کلامی مقدس میں لکھا ہے ذکریہ کی کتاب میں کہ دخترِ یروشلیم خوب لرکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اس کی خوبی کیا ہے وہ کیا ہے جی صادق ہے لفظ صادق کا مطلب ہے سچا صادق کا کیا مطلب ہے جی وہ سچا ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے نجات اس کے کیا ہے مسیح اسو سچائی ہیں اور کرام مقدس میں جب ہم یونہ کی انجیل اس کے چود میں باب میں دیکھتے تھے تو مسیح اسو نے کیا کہا راہ حق اور زندگی کیا ہے میں ہوں سچی راہ سچائی کی راہ اور سچ یسو مسیح ہے آج سے پہلے جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر جتنے بھی لوگ گزرے وہ حق اور سچ سے سچائی سے واقف نہیں تھے لیکن مسیح یسو نے جب وہ اس زمین پر آئے اس نبوت کی تکمیل کی جس میں لکھا ہے کہ وہ صادق ہے یعنی سچا ہے اور دوسری بات نجات اس کے ہاتھ میں ہے نجات کیا ہے اس کے نجات یسو مسیح کے ہاتھ میں کیسے ہے یروشلی میں تو داخل ہو رہے ہیں نجات کیسے مسیح اسو کے ہاتھ میں ہے کلامی مقدس میں نے کہا مسیح اسو گرسمنی باگ میں موجود ہیں اور مسیح اسو گرسمنی باگ میں باپ سے درخواست کرے اور دعا کرتے اور کہتے ہیں اے باپ اگر ہوئے سکے تو یہ پیالہ مجھ سے پھر بھی میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو یعنی باپ تیری مرضی پوری ہو اگر وہ پیالہ ٹل جاتا اگر مسیح اسو کی موت گرسمنی میں ہو جاتی جس کے لئے آدمی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یسو مسیح تو باگے گرسمنی میں ہی مر گئے تھے یسو مسیح تو سلیب پر جانے سے پہلے ہی تشدد کی وجہ سے مر گئے تھے میرے عزیزو اگر یسو مسیح پہلے مر چکے ہیں تو نجات کا کام مکمل نہیں ہوا لیکن میرے لئے اور آپ کے لئے خوشی کی یہ بات ہے کہ مسیح اسو نا صرف ایک بادسہ کے طور پر حلیمی اختیار کر کے یوریشنی میں داخل ہوئے بلکہ نجات جب اس کے ہاتھ میں تھی تو اس نے سلیب پر جان دے کر ہم سبوں کو نجات دی اور نہ صرف ہم سبوں کو بلکہ ہم سے پہلے اور ہمارے آباد آنے والے ہر ایک اس آدمی کو بھی مسیح اسو نجات دیتے ہیں جو مسیح اسو پر ایمان لے کر آتے ہیں مسیح اسو سب سے پہلی بات کہ وہ کیوں یوریشنی میں داخل ہوئے تاکہ کس کی تکمیل ہو جی مسیح اسو گدے پر بیٹھ کر یوریشنی میں داخل ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ مسیح اسو گدے پر کیوں بیٹھے یہ بھی سوال ہے بہت سارے لوگوں کا غیر قوام سوال کرتی ہیں اپنے ہمارے مسیح بہن بھائی اس بات سے واقف نہیں کہ اسو مسیح نے گدے کا کیوں انتخاب کیا مجابی میں اس کو کہتے ہیں کھوتا تو جب گدے کا نام لیا جائے تو گدے کو بڑا تلقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے کسی کا بچہ نلائق ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا گدہ ہے ایسے ہی کہا جاتا ہے اور گدے کو ہم بڑا حقیر جانور سمجھتے ہیں لیکن یسو مسیح نے کیوں گدے کی سوالی کی کیونکہ پرانے زمانہ میں جب لوگ جنگ کیلئے جائے کرتے تھے تو وہ دھوڑے کا استعمال کرتے تھے جنگ کیلئے کس کا استعمال کرتے تھے لیکن جب کسی جگہ پر بادشاہ سلح کیلئے جاتا بادشاہ سلح کروانے کے لئے جاتا تو بادشاہ گدے پر بیٹھ کر جاتا تھا کلامِ مقدس میں ایک آیت ہے جنگ کے لئے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح کس کے ہاتھ میں ہے خدا کے ہاتھ میں سبوں نے فتح کس کے ہاتھ میں ہے جنگ پر جانے کے لئے لوگ گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے میرے عزیزو میرا یہ خیال ہے خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے کہ اگر مسیح یسو گھوڑے پر بیٹھ کر آتے لوگ یسو مسیح کو سجدہ کر رہے تھے دالیاں کارٹ کارٹ کر جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی یسو مسیح کے آگے وہ بچھا رہے تھے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی یسو مسیح کی راہ میں بچھا رہے تھے اگر یسو مسیح گھوڑے پر بیٹھ کر آتے تو شاید اسی وقت یسو مسیح کو رومی سپاہی گرفتار کر لیتے کیونکہ وہ سمجھتے تھے شاید حیکل کے جو سپاہی ہیں وہ یسو مسیح کو گرفتار کر لیتے کہ یہ جنگ کرنے کیلئے آیا ہے یہ لوگ جو اس کی ستائش کر رہے ہیں اس کو بادسہ کہہ رہے ہیں یہ ساری اس کی فوج یہ سارے اس کے لوگ ہیں شاید یسو مسیح سلیب پر پہنچنا پاتے لیکن یسو مسیح نے بیٹھنے کیلئے گھوڑے کا نہیں بلکہ کس کا انتخاب کیا گدے کا انتخاب کیا لکھی ہے کہ یسو مسیح نے کہا کہ ایک گدی بندی ہوئی ہوگی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لیا ہو کنے کھول کر دونوں کو کن کو دونوں کو کھول کر کیا کرو میرے پاس لیا ہو اب گدے پر تو یسو مسیح سوار ہو گئے لیکن اس کی ماں جو ہے وہ بھی ساتھ ہے وہ گدی کہ بچہ تو اس پر مسیح سو جوان گدہ اس پر مسیح سوار ہو گئے لیکن گدی کیوں مسیح سو نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ لاؤ کیونکہ گدہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو چلانے کے لیے جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب تک اسے کام میں استعمال نہیں کیا جاتا ریڈی میں جب تک اسے نہیں لگایا جاتا اس کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اس کی ماں اس کے سامنے ہو اور وہ چلتی جا رہی ہو تو آپ کبھی بھی گوھر کیجئے گا تجربے کے طور پر دیکھے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں گدے کے بچے گدی کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو مسیح سو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کی ماں کو بھی لے آؤ اور اس بچے کو بھی لے آؤ تاکہ اس کی ماں جو ہے جب وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھے گا تو وہ اس کے ساتھ چلے گا اور اس طرح جو ترتیب ہے وہ خراب نہیں ہوگی ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے ایسا نہیں کہ یسوسی گدے پر بیٹھ گئے ہیں گدہ چلنا نہیں چاہ رہا شاگید اس کو کھیج رہے ہیں لوگ وہاں پرس رہے ہیں مشیح یسوس نے ایسا محول ہر گز اس جگہ پر نہیں بنایا بلکہ گدی کو بھی ساتھ رکھا تاکہ جب اس کی ماں آگے آگے چلے گی تو وہ اس کا بچہ جو ہے جس پر مسیح یسوس وار ہیں وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے گا گدے کے بارے میں نے دیکھا کہ گدہ امن کی علامت ہے اور جب ہم ایک بہت بڑا ملک ہے امریکہ اس کے اندر دو پارٹی ہیں ان میں سے جو ایک پارٹی ہے اس کا جو نشان ہے وہ بھی گدہ ہے گدہ انہوں نے نشان رکھا ہے اور اکثر لوگ ہمارے اس ملک میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لو جی ان کا تو نشان ہی گدہ ہے پارٹی نے کی کرنا ہے لیکن وہ پارٹی ہمیشہ ہی جیتتی ہے ان کے کلام میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسیح اسو گدے پر بیٹھ کر آئے آئے ہم دو حوالہ جا دیکھیں گے کہ لوگ جب گدے پر بیٹھتے تھے امن قائم کرنے کے لیے تو کلام امقدس اس کے لیے کیا بیان کرتا ہے پہلا سلطین پہلا دن کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی تیتیسویں آیت قدام کی کلام میں اس سے ہم دیکھیں گے ضرور میسار اس حوالہ کو نکالیے پہلا سلطین سلطین کی پہلی کتاب اس کا تیتیسویں باب سوری اس کا پہلا باب اس کی تیتیسویں آیت پہلے باب کی تیتیسویں آیت ہم دیکھیں گے پہلا سلطین پہلا باب اور اس کی تیتیسویں آیت کلام مقدس ملکہ ہے بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیون کو لے جاؤ کیوں سوار کراؤ تاکہ جب وہ سوار ہو سوار ہو کر جائے کلام ان کو جس میں آپ گھر پر جا کر اس پورے حوالہ کو پڑھ سکتے ہیں اور ایک اور حوالہ اس سے آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں دوسرا سیمل اس کا سورما باب اس کی دوسری آیت میں بھی گدے پر بیٹھ کر ایک بادشاہ جہا ہو جاتا ہے اور سول بادشاہ جب ہم خدا ان کے باقلام میں اس کے بعد میں پڑھتے ہیں جو قوم بن اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا کلام مقدس میں اس کے لیے لکھا ہے کہ جب اسے چنا گیا خدا ان کے خدمت کے لیے تو وہ گدے جو ہیں وہ ان کے پیچھے باغ رہا اور انہیں پکڑ رہا تھا گدے پر سواری کرنا امن کی علامت یہودی قومیں سمجھی جاتی تھی اس لیے مشیح یسو نے گدے کا انتخاب دیا کیونکہ اگر وہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو گھوڑا تو بہت تیز باغتا ہے تو گدہ جو ہے وہ ایک حلیم جان رہا ہے اور حلیمی کے ساتھ وہ جب چلتا ہے تو وہ مسیح یسو لوگوں سے مل سکتے تھے تیسری چیز جو کلام ان قدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ مسیح یسو کیوں گدے پر بیٹھے تاکہ مسیح یسو لوگوں سے مل سکیں تاکہ کیا ہو مسیح یسو پیدر چل رہے ہوتے لوگوں کا جون تھا مسیح یسو پیدر چل رہے ہوتے تو شاید لوگ انہیں اتنے ان کے قریب ہو جاتے کہ دوسرا کوئی شخص جو مسیح یسو کو دیکھنا چاہتا تھا مسیح یسو کو جو ان کا نجات دہندہ ہے اور صلیح پر جان دینے والا ہے وہ مسیح یسو کو دیکھ نہیں سکتے تھے جیسے آج ہم دیکھیں کہ جب لوگ کوئی دھرنا دیتے ہیں جلوس نکالتے ہیں تو وہ کنٹینر کا استعمال کرتے ہیں آج کے دور میں بڑا ترقی آفتہ دور آگیا ہے کنٹینر کا استعمال کرتے ہیں اونچے بلند لوگ نیچے جا رہے ہیں گاڑییں نیچے جا رہے ہیں وہ سب سے اونچے ہوتے ہیں تو اس وقت کیلئے بالکل ایسی حالات نہیں تھے مسیح یسو نے اس سواری کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ وہ کیا کر سکے لوگوں سے مل سکے سب وہ لئے لوگوں سے کیا ہو سکے میرے سیزو مسیح یسو اس دنیا میں نبوتوں کی تکمیل کرنے کے لیے مسیح یسو حلیم بن کر اس دنیا میں آئے تاکہ لوگ جان سکے کہ یہ ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہوں کی طرح نہیں جو کہ تلوار لے کر جو کہ جانگ کرنے کے لیے نکلتا ہے مسیح یسو اس لیے اس گدے پر بیٹھ کر اور سواری کر کیا ہے مسیح یسو اس لیے بھی گدے پر سوار ہوئے تاکہ وہ گیت جو مسیح یسو کی پیدائش کے موقع پر فرشتوں نے گایا تھا کہ عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے کیا ہو مسیح یسو سنہ کا پیغام لے کر یوریشلین میں آئے مسیح یسو کس کا پیغام لے کر آئے اس لیے آئے تاکہ عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ مسیح یسو جب لوگوں کے سامنے آئے آگے چھٹی آیت میں تو کلامِ مقدس میں ساتھویں آیت میں لکھا ہے جب انہوں نے گدی پر اس کے بچے پر کپڑے لے دے تو کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ بھیرنے سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور انہیں درختوں سے ڈالیاں کٹ کر راہ میں پھیلائیں اور آگے لکھا ہے کہ بھیر جو اس کے آگے آگے جاتی ہے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابنِ آدم کو ہوشانہ وہ باریک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے اور لکھا ہے کہ عالمِ بالا پر ہوشانہ عالمِ بالا پر کیا ہوشانہ مسیح یسو کی پیدائش کے موقع پر بھی فرشتہ نے کہا کہ عالمِ بالا پر ہوشانہ ہوشانہ کا مطلب ہے تمجید عالمِ بالا پر خدا کی تمجید ہو زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سرہ مسیح یسو لڑائی زگڑا کرنے کے لیے فساد برپا کرنے کے لیے یہ رشلین میں داخل نہیں ہوئے تھے ایک اور بڑی اہم بات جاکہ گوش گزار کرنا چاہوں گا آج کے دور میں جب ہم اپنے نزیق رہنے والے لوگوں کو قربانی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کس کس نے کبھی دیکھا کہ لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے جی اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہم میں سے بہت سو نے دیکھا ہے لوگ قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں اور جانور جب خرید لاتے ہیں تو پھر وہ لاکر گلی مہلے میں گھماتے پر آتے ہیں شو مارتے ہیں اسی انہوں کے لیے شو مارند ہیں لیکن لوگ جب یوشنیم میں قربانی کے لیے جانور لاتے خاص طور پر کفارہ کے دن میں جب قربانی کی جاتی تھی تو وہ جانور جنہیں چنا جاتا وہ بکری جنہیں چنا جاتا کہیں انہیں ملاحظہ کرتا اور لوگ بھی انہیں دیکھتے تھے کہ ان کے اندر کوئی نقص تو نہیں کئی اس کا دانت تو نہیں ٹوٹا کئی جو جانور زبا کیا جانا ہے وہ لنگڑا تو نہیں مسیح یسو جو بنائے عالم سے پیش تر بنائے عالم سے پیش تر خدا کا بر رہا ہے جس کے لیے یونہ ببتسمہ دینے والے لی بھی کہا کہ دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو جہان کا گناہ کیا کیا جاتا ہے اٹھا لیے جاتا ہے جب مسیح یسو یریشلیم میں داخل ہوئے اس سے پہلے کہ وہ جمعہ کے روز سلی پر اپنی جان دیں مسیح یسو سارے یریشلیم شہر میں گھومیں لوگوں نے انہیں دیکھا لوگوں نے اپنے کپڑے مسیح یسو کے لیے راستہ میں بچھائے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا نجات دہندہ بننے والا ہے لیکن وہ سوچ جو ان کے دل میں تھی وہ اور تھی وہی سوچ جو آج ہمارے دل میں ہے یسو کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ شفاہ پا جائیں شفاہ مل گئی برکت مل گئی بیماریوں سے رہائی مل گئی کون یسو اور کون خدا کا گھر وہ لوگ اس لیے یسو کو ویلکم کر رہے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ آئے گا کوئی بارہ کوش اگرد اس کے ساتھ ہیں یہ تلواریں نکالیں گے اور جو رومی لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ ہوگی ہم بھی جنگ کریں گے اور یسو ہمارا بادشاہ بن جائے گا لیکن جب یسو مسی نے سلیب پر جان دینے کے لیے اپنے آپ کو غیر لوگوں کے حوالے رومی سپائیوں کے حوالے کر دیا تو وہی لوگ جو پکار پکار کر کہتے تھے کہ ابن آدم کوہ شہنا مبارک ہے وہ جو خدا ہم کے نام سے آتا ہے اس کے راستہ میں اپنے کپڑوں کو بچھا رہے تھے وہی پکار پکار کر کہنے لگے اسے کیا دو سلیب دو اسے کیا دو سلیب دو کیوں کیونکہ مسیح یسو ان کے تقاضوں میں پورا نہیں ہوتا سکا وہ تقاضہ جو نے مسیح یسو سے جب وہ پورا نہیں ہوا تو انہوں نے ان میں سے بہت سو نے اور ان میں سے بہت سو شاکردوں نے بھی یس مسیح کا انکار کر دیا میرے جیزو ہم اسی طرح ہر سال خجوری اطوار مناتے ہیں ہم ہر سال مبارک جمعہ کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا سلیبی کلمات سنتے ہی رونا نکلنا شروع ہو جاتا ہے مسیح یسو کی زندگی پر بنائی گئی فلم جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ان کوڑوں کو جب مسیح یسو نے برداش کیے دیکھتے ہیں تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی ہم اس محول میں سے باہر نکلتے ہیں ہم بھی ان لوگوں کی طرح کہنا شروع کر دیتے ہیں اسے سلیب دو یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہمارا بادشاہ ایسا بادشاہ نہیں ہو سکتا میرے جیزو میرے اور آپ کی نجات دھندہ مسیح یسو نے اس جگہ پر کوئی بڑی چیز نہیں مانگی اپنے شاگید اس یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر حیردیس کا تخت اٹھالاؤ جاؤ جا کر حیکل میں فساد کر دو کہنوں کو قطر کر دو بلکہ اس نے ایک حلیم چیز کو مانگی اس نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں لے کر جاتے ہو تو کیا کہنا کس کو اس کی ضرورت ہے خداوند کو اس کی کیا ہے ضرورت ہے آج کجوری اتوار میں نارے لگانے کے بعد اچھی کجوری سجانے کے بعد اچھے کپڑے پہنے کے بعد چرچ میں آنے کے بعد خداوند آپ سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے صرف آج کی دن کیلئے نہیں صرف مقدس ہفتہ کیلئے نہیں بلکہ آئے دانے والے ہر دن میں ہر گھینٹے میں ہر منٹ میں ہر سال میں اور ہر مہینے میں خداوند کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگی سے ظاہر ہو وہ گدہ ایک عام جانورو کی طرح عام دوسرے گدے بھی اس ملک میں موجود ہے لیکن مسیح اسود پر مسیح اسود جب اس پر سواری کی تو اس گدے کی اتنی زیادہ عزت بڑھ گئی کہ لوگ اپنے کپڑے اتار اتار کر میں ہی کہوں گا کہ شاید خواتین جو دپٹے انہوں لیے تھے وہ اپنی عزت کی ان چیزوں کو بھی اتار کر یسوسی کے آگے اس گدے پر جب یسوسی سوار ہے تو اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں جب یسوس آپ کی زندگی میں ہے جب یسوس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں جب یسوس آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو لوگ آپ کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں آپ کیلئے نہیں خداوند کیلئے جو آپ کی زندگی میں ہے آج جب اس عبادت میں موجود ہے تو بہت ساری بہنوں نے بھائیوں نے اپنی محبت کا اظہار خدا کے خادم کے ساتھ کیا گلے میں ہار پینا کر پھولوں کی پتیاں پھیک کر اس لیے نہیں کہ پادی صاحب آج بڑے اچھے لگ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آج خجوری اتوار ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے پادی صاحب کو خداوند کا خادم جانا میرے عزیزو اسی طرح جب خداوند ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو ہماری قدر ہماری عزت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمیں دیکھ کر ہمارے کاموں کو دیکھ کر اسمانی باپ کی تمجید ہوتی ہے آج خداوند یسوسی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے آج اپنی زندگی اسے دیں صرف خجوری اتوار میں آ کر اچھے کپڑے پیم کر صرف مقدس ہفتے کی والد میں شریک ہو کر خداوند یسوسی کی ضرورت نہیں پوری ہو جاتی اسے ہر وقت میں آپ کی ضرورت ہے اور جیسے کلامی میں کو رسم لکھا ہے کہ وہ مصرف بیٹے کا باپ جو بیٹے کیلئے انتظار کر رہا تھا وہ ہر روز ہر صبح ہر دوپہر ہر شام آپ کا انتظار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو کھو گیا تھا مجھے مل گیا ہے آج اس ضرورت کو جو خداوند کو آپ کی ضرورت ہے اس ضرورت کو سمجھ دوئے اپنا آپ اس جانور کی طرح جس نے حلیمی کے ساتھ اپنے خداوند کو جو اس کا مالک ہے جو اس کو بنانے والا ہے اس نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیا آج ہم بھی حلیمی کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں تاکہ جب وہ ہماری زندگی میں ہو تو ہماری ضروریات پوری ہو ہماری کمیہ دور ہو خداوند آج اس کلام کی وسیلہ سے آپ سبوں کو ہم سبوں کو جو خداوند کا کلام سن رہے اور اس پر عمل کر رہے تھے خداوند ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت برکشے آمین